شانی اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اگر کیس سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا ہے تو انگلی کو ٹیڑا کرنا پڑتا ہے اس لئے میں نے سوچ لیا ہے کہ اگر یہ کام ایسے نہیں ہوتا یعنی کہ اس کے مامو جان یعنی کہ قاسم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اگر وہ نہیں مانتے تو ہم رمشاہ کے ساتھ سبردستی ہی کرنا پڑے گی ہمیں ورنہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم لوگوں کو شرمانی چاہیے آپ لوگ دولت کے نشے میں اس قدر اندے ہو جائیں گے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کس حد تک گر جائیں گے آگر سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہارے باپ کو یا سب کو پتا چل گیا کہ آخر تم نے کیا گیا تھا تو پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا ہوگا اور تمہاری کیا عزت رہ جائے گی یہ چیز کا شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ رمشہ جو ہے وہ بھی اب ٹھان چکی ہے کہ وہ اب اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رہ گی کیونکہ وہ جان چکی ہے ادھر اس کا رہنا بلکل بھی سیف نہیں رہا علی زین نے اس کی جان کھا دی ہے باتیں سنا سنا کر اب وہ اس باتوں سے تانگا چکی ہے اور اس نے یہ پیسلہ کر ہی لیا ہے کہ اب وہ ادھر نہیں رہنے والی چاہے جو مرضی ہو جائے